ہوا فارم فورٹی فائیو والا آٹھ فروری کے الیکشنز کے اپنا حق مانگنے کے لیے جو ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی جو ان کے بوٹ چوری ہوئے تھے اگلے دن اس کے لیے بھی پیٹیشن ڈالی کازی فائز عیسہ نے آج تک اس کو ہوای نہیں لگنے دی اس پیٹیشن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پیٹیشن کس کودے کے اندر پڑی لیا ہے کازی فائز عیسہ صرف وہ سنتا ہے جو اس کا جب آپ جائیں اور ان کو کہیں کہ کوئی نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جاتا ہے سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جو پیٹی آئی کے اس سیٹ کے ووٹ ہیں یہ بھی مجھے دے دو تو فوراں وہ کھل جاتا ہے ہلکا کھل جاتا ہے اور جب سیٹیں پوری نہیں ہو رہی اس وقت کازی فائز عیسہ کیا کر رہے ہیں دو تہائی پورا کرنے کے لیے پیٹی آئی کا ایک دن ہلکا کھلتا ہے اور اس کی سیٹیں پکڑا کر اس کی ووٹ پکڑا کے دے دیتے ہیں نون لیگ والوں کو اتنا مجبور ہے یہ کازی فائز عیسہ کہ دھاندلی اس وقت کھل کے کر رہے ہیں یا عمران خان نے یہی کہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس کو دو تہائی سے یہ کامیاب ہو جائے جو یہ اب اب اس نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہیں اس کے اندر اس کو ایکسٹینشن کیسے ملے گی یہ جو عمر ہے وہ 68 سال کر دیں گے وہ جب 68 کی عمر ہو جائے گی اس کا دل کرے تو یہ 90 سال بھی کر دے تاکہ یہ بیٹھا رہے اس کا مطلب ہے ایک انسان اپنے آپ کو گدی نہ چھوڑنے کے پیچھے پورے ملک کو دعو پہ لگا دے گا اور جب یہ آئے گا اس کا کیا کیا کام ہوگا جب اس کو ایکسٹینشن ملے گی دو یہ کام کریں گے ایک سپریم کوٹ سپریم کوٹ کو یہ دفن کر دیں گے سپریم کوٹ کے اندر کوئی اس کو بنا بھی دیں گے کسی اگلے چیف جسٹس کو سپریم کوٹ کا اس کے بعد میں کہا میں بجود ہی ختم کر دیں تو بہتر ہے یہ اس کے بعد کس کو تحفظ دینے کے لیے آ رہے ہیں جو باقی اسٹینشن دینی ہے باقی جو چوری شدہ ووٹ ہے جو لوگوں کے ووٹ کے اوپر اتنا بڑا ڈاکہ پڑا تھا ناؤ فروری کو اس کے تحفظ کے لیے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو اتنا بڑا آئین شکنی ہوئی ہے اس کے اندر جب تک تحفظ نہیں ملے گا تو سب ڈرے ہوئے آپ کا سکندر سلطان ڈرہ ہوئے کیونکہ ان کے اوپر تو آرٹیکل سکس لگتا ہے کہ انہوں نے جو چوری شدہ ووٹ اگر لوگوں کو واپس نہ کریں اب ان کے لیے جو عدلیہ ہے جو ہمارا سپریم کوٹ ہے اگر ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے ان کا ساتھ نہ دیا ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو کیا ہوگا ہمیں انصاف پھر کہاں سے ملے گا اگر آج ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے ہم آج ان کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ہمیں انصاف دے سکیں یہ اب ہماری اپنی زندگیوں کا سوال ہے ہماری جو لوگ ہیں ان کو پاکستانیوں کو کہاں سے ہم انصاف لیں گے اگر یہ کوٹ کے اندر فیصلے اسی طرح ہی ہوں گے کہ اوپر قاضی فائز عیسیٰ بیٹھ کے ساروں کو جس کو جیل میں ڈالنا چاہے جس کو گھروں سے اٹھانا چاہے اب ہماری اپنی آزادی کا سوال ہے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آپ اب میری نافکر کریں جیل میں میرے ساتھ جو کریں گے کریں گے آپ اپنے لیے نکلیں ابھی جو اگلا جلسہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اٹھائیس کو پنڈی میں کریں اب اس کے لیے ہمارے جو لوئیز ہیں پارٹی کے وہ جا کر اس کے لیے این او سی مانگ رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ این او نہیں ملے گا نہیں تو یہ کسی بکرہ منڈی میں پھینک دیں گے پھر سے ہم کو ہم نے بکرہ منڈی نہیں جانا ہم نے آج ہم نے بھی اتجاج کی ہے ہم نے کہا بکرہ منڈی میں بکریاں نہیں ہیں نایا مبیشی ہیں ہم نے بکرہ منڈی میں نہیں جانا ہم جائیں گے پنڈی کے اندر جائیں گے پنڈی میں اگر نہیں انہوں نے دیا ہم اتجاج میں اس کو تبدیل کریں گے اور ہم اتجاج پنڈی میں انشاءاللہ 28 تاریخ کو ہم جب بات کریں ہم تو اپنی فیملی کی بات کریں لیکن لوگ کونکار حق بنتے ہیں جمہوریت کے لیے کھڑے ہونے کا حق بنتے ہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے ان کیا کھڑے ہونے کا حق ہے ان کا اور اپنی آزادی کے لیے اس لیے ہم اتجاج کریں گے عدلیہ کی آزادی کے لیے ان کو وہ آزاد ہوگی تو ہمیں بھی وہ اپنے آزاد رکھیں گے اس کے بعد جو لہور منارے پاکستان انشاءاللہ پانچ تاریخ پانچ اکتوبر کو لہور میں منارے پاکستان میں انہوں نے این او سی کے لیے اپلائے کر دیا ہے اگر انہوں نے این او سی نہ دیا ہم منارے پاکستان میں پانچ اکتوبر کو اتجاج کریں گے لیکن اب آپ سب کے لیے جو عوام ہیں آپ سب ہمارے ساتھ شاملوں پنڈی کے لوگ شاملوں باہر سے لوگ جہاں سے بھی آئیں اٹھائیس کو این او سی نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ پنڈی میں اتجاج کریں گے ہوا فارم فورٹی فائیو والا آٹھ فروری کے الیکشنز کے اپنا حق مانگنے کے لیے جو ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی جو ان کے بورٹ چوری ہوئے تھے اگلے دن اس کے لیے بھی پیٹیشن ڈالی قاضی فائیز عیسیٰ نے آج تک اس کو ہوائی نہیں لگنے دی اس پیٹیشن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پیٹیشن کس کودے کے اندر پڑی لیا ہے قاضی فائیز عیسیٰ صرف وہ سنتا ہے جو اس کا جب آپ جائیں اور ان کو کہیں کہ کوئی نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جاتا ہے سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جو پیٹی آئی کے اس سیٹ کے ووٹ ہیں یہ بھی مجھے دے دو تو فوراں وہ کھل جاتا ہے ہلکا کھل جاتا ہے اور جب سیٹیں پوری نہیں ہو رہی اس وقت قاضی فائیز عیسیٰ کیا کر رہے ہیں دو تہائی پورا کرنے کے لیے پیٹی آئی کا ایک دن ہلکا کھلتا ہے اور اس کی سیٹیں پکڑا کر اس کے ووٹ پکڑا کے دے دیتے ہیں نون لیگ والوں کو اتنا مجبور ہے یہ قاضی فائیز عیسیٰ کہ دھاندلی اس وقت کھل کے کر رہے ہیں یا عمران خان نے یہی کہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس کو دو تہائی سے یہ کامیاب ہو جائے جو یہ اب اب اس نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہیں اس کے اندر اس کو ایکسٹینشن کیسے ملے گی یہ جو عمر ہے وہ آہ 68 سال کر دیں گے وہ جب 68 کی عمر ہو جائے گی اس کا دل کرے تو یہ نوے سال بھی کر دے تاکہ یہ بیٹھا رہے اس کا مطلب ہے ایک انسان اپنے آپ کو گدی نہ چھوڑنے کے پیچھے پورے ملک کو دعو پہ لگا دے دے گا اور جب یہ آئے گا اس کا کیا کیا کام ہوگا جب اس کو ایکسٹینشن ملے گی دو یہ کام کریں گے ایک سپریم کوٹ سپریم کوٹ کو یہ دفن کر دیں گے سپریم کوٹ کے اندر کوئی اس کو بنا بھی دیں گے کسی اگلے چیف جسٹس کو سپریم کوٹ کا اس کے بعد میں کہا میں بجود ہی ختم کرنے تو بہتر ہے یہ اس کے بعد کس کو تحفظ دینے کے لیے آ رہے ہیں جو باقی اسٹینشن دینی ہے باقی جو چوری شدہ ووٹ ہے جو لوگوں کے ووٹ کے اوپر اتنا بڑا ڈاکہ پڑا تھا ناؤ فروری کو اس کے تحفظ کے لیے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو اتنا بڑا آئین شکنی ہوئی ہے اس کے اندر جب تک تحفظ نہیں ملے گا تو سب ڈرے ہوئے ہیں آپ کا سکندر سلطان ڈرہ ہوئے کیونکہ ان کے اوپر تو آرٹیکل سکس لگتا ہے کہ انہوں نے جو چوری شدہ ووٹ اگر لوگوں کو واپس نہ کریں اب ان کے لیے جو عدلیہ ہے جو ہمارا سپریم کوٹ ہے اگر ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے ان کا ساتھ نہ دیا ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو کیا ہوگا ہمیں انصاف پھر کہاں سے ملے گا اگر آج ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے ہم آج ان کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ہمیں انصاف دے سکیں یہ اب ہماری اپنی زندگیوں کا سوال ہے ہماری جو لوگ ہیں ان کو پاکستانیوں کو کہاں سے انصاف لیں گے اگر یہ کوٹ کے اندر فیصلے اسی طرح ہی ہوں گے کہ اوپر قاضی فائز عیسیٰ بیٹھ کے ساروں کو جس کو جیل میں ڈالنا چاہے جس کو گھروں سے اٹھانا چاہے اب ہماری اپنی آزادی کا سوال ہے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آپ اب میری نافکر کریں جیل میں میرے ساتھ جو کریں گے کریں گے آپ اپنے لیے نکلیں ابھی جو اگلا جلسہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اٹھائیس کو پنڈی میں کریں اب اس کے لیے ہمارے جو لائز ہیں پارٹی کے وہ جا کر اس کے لیے این او سی مانگ رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ این او سی نہیں ملے گا نہیں تو یہ کسی بکرا منٹی میں پھینک دیں گے پھر سے ہم کو ہم نے بکرا منٹی نہیں جانا ہم نے آج ہم نے بھی اتجاج کی ہے ہم نے کہا بکرا منٹی میں بکریان نہیں ہے نایا مبیشی ہے ہم نے بکرا منٹی میں نہیں جانا ہم جائیں گے پنڈی کے اندر جائیں گے پنڈی میں اگر نہیں انہوں نے دیا ہم اتجاج میں اس کو تبدیل کریں گے اور ہم اتجاج پنڈی میں انشاءاللہ اٹھائیس ساری کو ہم جب بات کریں ہم تو اپنی فیملی کی بات کریں لیکن لوگ لوگ کونکار حق بنتے جمہوریت کے لیے کھڑے ہونے کا حق بنتے عدلیہ کی آزادی کے لیے ان کا کھڑے ہونے کا حق ہے ان کا اور اپنی آزادی کے لیے اس لیے ہم احتجاج کریں گے عدلیہ کی آزادی کے لیے ان کو وہ آزاد ہوگی تو ہمیں بھی وہ اپنے آزاد رکھیں گے اس کے بعد جو لہور منارے پاکستان انشاءاللہ پانچ تاریخ پانچ اکتوبر کو لہور میں منارے پاکستان میں انہوں نے نو سی کے لیے اپلائے کر دی ہے اگر انہوں نے نو سی نہ دیا ہم منارے پاکستان میں پانچ اکتوبر کو احتجاج کریں گے لیکن اب آپ سب کے لیے جو عوام ہیں آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہو پنڈی کے لوگ شامل ہو باہر سے لوگ جہاں سے بھی آئیں اٹھائیس کو اینو سی نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ پنڈی میں اتجاج کریں گے مہربانی مہربانی